السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو وزرگو دوستو بازو میں یہ جو تصویر میں نے جوڑا ہوں یہ میں نے تقریباً آج سے مہینہ دیڑھ مہینے پہلے جب میں سفر پر تھا اسی وقت میں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا کیونکہ اس وقت میں ایک نئی خبر مجھے پڑھنے کے لیے ملی تھی کہ نیل موہن ان کو یوٹیوب کا سی او بنا دیا گیا تب ہی یہ جو ہے منی کنٹرول ڈاٹ کوم کے اوپر انہوں نے شیئر کیے تھے کہ کتنے انڈینز ایسے ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی او بنے ہوئے ہیں جس میں مایکرو سوفٹ کے جو سی او ہے ستیا نڈیلا گوگل کے جو سی او ہے سندر پیچائی اور اسی طرح سے اب یوٹیوب کا جو سی او ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے نیل موہن کو تو یہ جو لسٹ میرے پاس آئی یعنی میں نے جب منی کنٹرول کے اوپر دیکھا تو چودہ لوگوں کی یہ لسٹ تھی جو دنیا کی ٹاپ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں وہ سارے کمپنیوں کے جو سی اوز ہیں وہ سب انڈینز ہیں لیکن مجھے شوق اس لیے لگا کہ یہ لسٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے حالانکہ میں ذاتی وات کرنے والا آدمی نہیں ہوں کسی بھی چیز کے اندر دھرم اور کسی بھی چیز میں میں سماج کو دیکھنے والا انسان نہیں ہوں لیکن میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پانچ پرسنٹ ریزرویشن ملے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ہم کو اگر ریزرویشن مل بھی جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس میں وہ کالیٹیز کے بندے ہیں جو پانچ پرسنٹ کے ریکواریمنٹس کو پورا کر سکے مطلب جو اوپن کیٹاگریز ہیں یہاں تو ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے بغیر ریزرویشن کے بھی آپ سی او بن سکتے ہیں تو چلو چودہ میں اگر ہم پانچ پرسنٹ بھی پکڑتے ہیں پانچ پرسنٹ کا ریزرویشن بھی اگر ہم پکڑتے ہیں کہ بھئی ہم کو پانچ پرسنٹ کا ریزرویشن دیا جائے تو کم سے کم اگر ایک سی او ایک بھی سی او اگر اس میں مسلمان ہوتا تو میں کہتا تھا چلو ہم نے پانچ پرسنٹ کی برابری کی ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے مجھے افسوس اس لیے ہوا کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے سوچ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری جو مانسکتہ ہے ہماری جو سوچ ہے یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا زیادہ اہم ثابت ہونے والا ہے ہر پڑا لکھا ایجوکیٹڈ کوالیفائیڈ نوجوان اس کو پورے دھیان سے توجہ سے سنے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوگا اور دیڑھ مہینے کے بعد آج مجھے اس کی ضرورت کیوں پڑی میں آج یہ ٹاپک کیوں لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ ممبئی میں ہمارے ایک عزیز دوست ہے اور ہمارے شیر ٹریڈنگ کے بروڈکاسٹنگ میں بھی وہ ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ یو ایس کی ایک کمپنی میں ایچ آر ہے ایچ آر کسے کہتے ہیں پہلے اس کو بھی سمجھ لو کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو ایچ آر بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایچ آر کسے کہتے ہیں ایچ آر جو ہے نا ایچ آر کسی بھی کمپنی کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں ایچ آر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے لیے ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو کمپنی کا ریکوارمنٹس ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں human resources تو یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کے لیے راستے نکالتے ہیں بندے تلاش کرتے ہیں بھئی company کے اندر اتنی vacancies نکل گئی ہے اس کے لیے جو ہے جو qualified جو بندے ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو ان کی جگہ پہ پہنچایا جائے تاکہ دونوں کا requirement پورا ہو company کا بھی requirement پورا ہو اور جو بندہ job تلاش کر رہا تھا اس کا بھی requirement پورا ہو اسے کہتے ہیں HR human resources تو ہمارے ممبئی والے جو ساتھی ہیں ان کے یہاں پہ requirements نکلے mechanical engineers کے انہوں نے سوچا چلو بھائی میں خود جو ہے HR department میں ہوں تو اپنی قوم کے جو بچے ہیں پڑے لکھے ہیں higher educated ہیں چلو ہم ایسے ہی بچوں کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ کوئی agent نہیں ہے وہ خود company کے employee ہے ان کو کسی سے کوئی percentage نہیں لینا ہے بلکہ صریف بندے تلاش کرنا ہے ان کو اب انہوں نے اس طرح کا ایک message اور اس کو انہوں نے وائرل کیا اور جو بھی company کی website ہوتی ہے نوکری.com ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ چیزیں ڈالی جاتی ہے اس جگہ پہ انہوں نے اس کو ڈالا اب جو بندے ہیں جن لوگوں کو بھی یہ phone کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ HR والے ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے نوکری.com سے منسٹر سے اور انڈیڈ وغیرہ سے data نکالنا اور جو لوگ اس کے لیے qualified ہے ان کو call کرنا اور ان کو interview کے لیے بھلانا اب وہ صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں ایسے ہمارے خاص طور پر میں نے نکالا کہ بھائی جو ایمان والے بندے ہیں پہلے ہی ہماری قوم کے اندر ہم لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ذاتی واد ہوتا ہے اور ہم کو جو ہے برابر سے vacancies وغیرہ نہیں ملتی ہے تو انہوں نے اپنے ہی بچوں کو پہلے call کرنا شروع کیے اب انہوں نے بتا ہے بولے میرا bad experience دیکھو آپ یعنی جو مجھے تجربہ ہوا میں ایک نوجوان کو phone کر رہا ہوں اور وہ میرے سے کہہ رہا ہے بولے بھائی کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا experience کتنا ہے نہیں نہیں میں ابھی fresher ہوں اچھا fresher ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ آؤ تو سہی technician کا یہاں پہ کام ہیں technician مطلب کیا کرنا پڑے گا ارے بھائی کام جو company کا requirement ہے بولے یار اپنے سے وہ ہوتا نہیں اپنے کو جو ہے نا بیٹنے کا کام چاہیے بولے بیٹنے کا کام ملیں گا کھرسی کے اوپر بیٹنے کا کام ہوں گا تو دو بولے انہوں نے بولے بھائی آپ کو experience کتنا ہے تم fresher ہو ابھی نہیں میں ہوں بولے fresher بیٹنے کا کام چاہیے بولے اپنے کو محنت کا کام میں نہیں کر سکتا دوسرے کو phone کیے اس طرح سے جو experience ان کو آیا salary کیا دیں گے بولے آپ ارے تم پہلے کام تو شروع کرو اور انہوں نے بتائے مجھے کہ ہمارا 12 لاکھ روپیے کا package تھا یعنی جس بندے کا بھی جو requirement ہے اس کے حساب سے ہمارا 12 لاکھ کا package تھا annual کہ ایک لاکھ روپیے سے اوپر اس بندے کو جو ہے ہر مہینہ salary ملے گی باقی کے جو company کی طرف سے اس کو سہولتیں ملنے والی ہے وہ ان سب کے ساتھ میں اتنا بہترین package اور یہ بڑے companyوں میں کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ نے اس company میں ایک سال دو سال نکال دیئے تو آپ کے ساتھ میں US company کے experience کا جو certificate ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ market کے اندر جو ہے نا بعد میں مانگ بڑھ جاتی ہے یہ بندہ تو US based company میں کام کر چکا ہے پھر اگلی company آپ کو double salary package کے اندر آپ کا most welcome کرتی ہے اب میں واپس آتا ہوں ان لوگوں کے اوپر یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو لوگ ہیں یہ پتہ ہے آپ کو یہ پہلے ہی دن CEO کی کرسی پہ چلے گئے تھے نہیں یہ جو ہے نا یہ سندر پیچھائی جو گوگل کے CEO ہے میں خود انہی کا interview ایک جگہ پہ وہ YouTube پہ دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے یہ چیننے کے ہے رہنے والے real میں actual جو ہے یہ ہمارے انڈیا کے چیننے کے رہنے والے ہیں ایک غریب گھرانے میں یہ پیدا ہوئے ان کے فیملی کا background آپ دیکھیں گے ایک غریب گھرانا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کہاں سے کیے ایک چھوٹی سی جاپ سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کیے اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ پہ پہنچے میرا منیجر جس کے اندر میں میں نے جو ہے چونوالیس مہینے کام کیا چونوالیس مہینے میرے خیال سے ساڑھے تین سال ہوتے ہیں میرا منیجر میرا اچھا دوست ہے یہی رہتا ہے وہ تھوڑے دوری پر ہی وہ میرا منیجر ہم لوگ لنچ کے بعد میں ایسی ہی چہل قدمی کیا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ایکسپریئنس ایک دوسرے کے ساتھ میں شیئر کرتے تھے میں نے بہت کچھ سیکھا میرے دوستوں سے وہ بچارہ جو ہے وہ بتاتا تھا ابھی آپ سوچو ہمارا منیجر ہے جس کا سیلری پیکیج آج کی تاریخ میں بائیس سے چوبیس لاکھ روپیے انڈیا میں جس کو آلموسٹ پونے دو سے دو لاکھ روپیے کے قریب میں منتھلی سیلری مل رہی ہے اس کے جملے سنو آپ وہ بولنے لگا بولے جیکھو میں نے میرے کریئر کی شروعات کیا پچیس سو روپیے کی نوکری سے پچیس سو روپیے دو ہزار پانچ سو روپیے بولے یہ میری پہلی سیلری تھی اس سیلری سے میں نے اپنے کریئر کی شروعات کیا اور ایک دو دن نہیں تین سال تک وہ اس کمپنی میں جوپ کرتے رہے اس کے بعد میں دیکھو کیا ہوتا ہے نا ہماری جو سوچ ہے میں جو کہتا ہوں نا کہ ہماری سوچ میں سے ہمارے دل و دماغ میں سے ابھی تک وہ نکلائی نہیں ہے پیدرم سلطان بود ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک پہ آٹھ سو سال تک حکومت کی یہ ہمارے بھیجوں میں سے دماغوں میں سے نکلا نہیں جو ہمارا شاہی انداز ہے جو ہمارا شاہی انداز ہے بولتے نا رسی جل گئی مگر اس کا بل نہیں گیا وہ ابھی تک ہمارے اندر باقی ہے ہم جھکنے کو تیار نہیں ہم چھوٹی جوب کرنے کو تیار نہیں کوئی انٹرویو لے رہا ہے اس سے سیدھی بات کرنے کو تیار نہیں اور ہمارے اندر دو کوڑی کی بھی صلاحیت نہیں ہے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کی وجہ سے ہم لوگ سی او کی کرسی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ہم کیا نام دیتے ہیں نہیں نہیں ہمارے ساتھ میں ذاتی وعد ہو رہا ہے بلکل غلط بات ہے یہ میں اس چیز کو ذرہ برابر بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا اس کا ریزن یہ ہے تم کوالیٹی تو پیدا کرو کیونکہ میرے اپنے خاندان کا ایک نوجوان اسی پونہ شہر کے اندر اور کھیڑے گاؤں کا میرا خاندان تو سب کھیڑے گاؤں کا رہنے والا ہے میرے اپنے خاندان کا ایک نوجوان وہ کھیڑے گاؤں میں اس نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑا ہوا نوجوان لیکن کوالیٹی اسی پونہ شہر کے اندر سیم ٹو سیم اس کے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہوا ایک یو ایس کمپنی نے اس کو آفر آیا اس کو جاپ کے لیے وہ یہاں آیا انٹرویو وغیرہ دیا کمپنی نے دیکھی کہ بھائی یہ نوجوان تو اتنا زیادہ پروفیشنل اور پریکٹیکل ہے پروفیشنل اور پریکٹیکل کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں پروفیشنل اسے کہتے ہیں جو پورا فوکس اپنے کام کے اوپر دے فالتو چیزے رکامیں دھندے جس کو نئی آتے ہو اس کو کہتے ہیں پروفیشنل اور پریکٹیکل کسے کہتے ہیں پریکٹیکل اسے کہتے ہیں جو کمپنی کا ریکوائرمنٹ جیسے آپ کمپنی میں آگئے آپ کا مینجر ملا آپ نے اس کو گوڈ مارننگ کہا آپ نے اس کو عزت دی آپ نے اس کا ریسپیکٹ کیا آپ برابر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنی اسٹینڈ اپ میٹنگ ہے یا پھر آپ کی جو بھی میٹنگ سے ون ٹو ون میٹنگ سے آپ برابر پورے ٹائمی وغیرہ کا جو ہے دھیان رکھتے ہیں ہر ایک سے اس کے ڈیزیگنیشن کے حساب سے بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل تو وہ نوجوان ہنڈرٹ پرسنٹ پروفیشنل پریکٹیکل کام پر فوکس کمپنی نے صرف چھے مہینے کے بعد صرف چھے چھ مہینے کے band میرے اس میرا ہمارا جو ہے میرا بھتیجہ ہونا رشتے میں ہو بچہ اس نوجوان کو کمپنی نے چھے مہینے کے بعد میں جو ہے پروڈیکٹ کے لیے امریکہ بھیج دیا کا کہ تمہاری ضرورت پونے میں نہیں تمہاری ضرورت تو یوے س میں ہے وہاں پہ جاؤ وہاں پہ تین مہینے کا پروڈیکٹ ہے اب وہ امریکہ چلے گئے تین مہینے کے لیے امریکہ والوں نے دیکھے بھائی یہ بندہ تو اتنا زیادہ پروفیشنل اور اتنا زیادہ پریکٹیکل ہے یہ بندے کی یہ انڈیا میں کیا کر رہا تھا اتنے دنوں سے بھائی تو انڈیا میں کیا کر رہا تھا تیری ضرورت یہاں پہ ہے انہوں نے اس کو وہیں پہ روک لیے اور مجھے یاد نہیں ہے ابھی اس کو چھ سال ہوئے یا آٹھ سال ہو گئے وہ اس کے بعد سے آیا ہی نہیں ہوا اس کا نکاہ بھی ہو گیا الحمدللہ اپنی فیمیلی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آج وہ امریکہ کے اندر ویل سیٹل ہے ایک چھوٹے سے کھیڑے گاؤں کا رہنے والا نوجوان جب پروفیشنل بنا پریکٹیکل بنا کام پر فوکس دیا آج وہ اپنی پوری فیمیلی کے ساتھ جبکہ وہی امریکہ کا ویزا لینے کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ممبئی میں کورلا ریلوے سٹیشن یا باندرہ سے آپ رکشہ لے کے فجر کے پہلے نکل جاؤ باندرہ کورلا ٹرمینل وہاں پہ جو ہے ممبئی میں وہ یو ایس کا کانسلیٹ ہے آپ کو ایسا لگیں گا جیسے وہاں پہ جترہ یعنی ارس یا میلا لگا ہوا ہے پوری ایسی جترہ بھری ہوئی ہے فجر کے پہلے سے ایک ایک ہزار لوگوں کی لائن چھے بجے کے پہلے سے کیونکہ چھے بجے سے انٹرویو شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہ چلتا رات میں دس بجے تک آپ کو ایسا لگے گا ایسا حجوم آپ کو لگے گا جیسے وہاں لنگر بٹ رہا ہے شرنی تخصیم ہو رہی ہے وہاں پہ لیکن وہ سب لوگ ویزا لینے کے لیے آئے ہیں ہر ایک نے چودہ چودہ ہزار روپیے بھرا ہوا ہے اور سو لوگوں میں سے دو لوگوں کو ویزا ملتا ہے نائنٹی ایٹ کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ سوچو یہ چھوٹے سے دیہت کا نوجوان آج ما شاءاللہ ویل سیٹل ہے صرف اپنے پریکٹیکل اور پروفیشنل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے اندر کیوں نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا طریقہ کار ہمارا جو طرز عمل ہے میرے فرزند ایک کمپنی میں وہ بھی مینیجر کی پوسٹ پر ہے تو ایک نوجوان جو ہے جمعہ کا دن ہے اپنا پٹھانی ڈال کے آگے ہوئے ہیں بابا خان بن کے اور گیٹ میں سے ہی آواز دے رہے سلام علیکم ارے یہ کون سا طریقہ ہے گوش کے مارکٹ میں آیا جنور خریدنے کو آیا کیا پائے خریدنے کو آیا صبح صبح کے ٹائم پہ ارے تو ایک آئی ٹی کمپنی کا ایمپلائی ہے بھائی تو کم سے کم اپنے مرتبے کا تو خیال رکھ اور قریب پہنچنے کے بعد اب چونکہ ہمارے فرزند مینیجر تھے انہوں نے کہا بھائی آپ آئے ہیں سلام کرنا ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ قریب آؤ اور قریب آ کے سلام کرو سلام کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں یہاں پہ تمہارے سلام کی آواز سن کے یہاں جتنے بھی لوگ کیون کے اندر کام کرنے والے ہیں جو مسلم سے نون مصب کے منڈیا اسے اڑ گئے سب دیکھنے لگے کہ بابا خان کہاں سے آگئے ہفتہ وصل کرنے کو پٹھانی وٹھانی کالے کلر کا ڈال کے رومال بھی ڈالنا تھا ایک آئی سی تو پھر ریل میں سنجدت لگتے تھے پھر لیکن نہیں سننے کو تیاری نہیں ہے بولے نائے اپنا جو ایمان والا جو ہے نا اپنا ارے بھائی پہلے ایمان کو سمجھو لڑکی والوں سے جب دس لاکھ روپیے جوڑے کے لیے لیے تھے جب ایمان یاد تھا گیا تم کو شادی کے اندر جو ہے جس وقت میں مخنصوں کو نچائے تھے ایمان یاد آیا تھا اس وقت میں فضل خرچی کیے سوس سے پیسے لے کے ولیما کیے ایمان یاد آیا تھا اس وقت میں تم کو خلی ایمان خلی ایمان کا شو آف کرنے کا ہے بس فجر کی نماز پڑھے کے آج کی اس ٹائم پہ ایمان یاد نہیں آیا یہ یہ ہمارے منٹل پروبلم سہی ہے ارے سلام کرنا ہے ہمارے ہاں پہ بھی الحمدللہ اتنے سنجیدہ اتنے سمجھدار ساتھی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب جا کے آہستہ سے سلام علیکم یہ طریقہ ہوتا ہے سلام کرنے کا ایک دوسرے سلام علیکم ارے سلام کر رہا کیا سلام کا تو ایڈورٹائزمنٹ کر رہا کیا کر رہا کیا میرے بھائی سب دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے منڈی اٹھا کے اوپر سے یہ جو ہے نا یہ طریقہ اور اس کو ہم سمجھتے بہت بڑا پن سمجھتے ایسا آدمی میں اچھا اس میں خاص بات میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے فرزند کو بھی چھ مہینے کے بعد کمپنی نے مینیجر بنائی اور یہ لوگ وہاں پہ دو دو سال سے کام کر رہے ہیں لیکن یہی حرکتوں کی وجہ سے کمپنی نے بولی نہیں بھائی تمہاری یہی جگہ ہے میں نے میرے بچوں کو پہلے سے ہی پروفیشنل بنائی ہوں 101% میں نے کہا بیٹا کامیابی کا ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ ہے یس بوس بس اتنا یاد رکھنا یہ وظیفہ لکھے رکھنا اپنے پاس کوئی بھی کمپنی میں جواب کرو یس بوس لفظ نو نہیں آنا چاہیے مطلب بوس نے اگر شیٹ غلط بنا کے بھی بھیج دیا ایمیل پہ تو بھی بولنا یس بوس بوس is always right آپ نے بالکل شیٹ بنا کر بھیجی ہے لیکن میری نظر کمزور ہے جو مجھے اس میں تھوڑے سے کریکشن نظر آ رہی ہے ایسا بتاؤ بوس کو چنین کے جھاڑ پہ چڑھاؤ اس کو ہمیشہ خوش رکھو اس کو بوس کو تمہارا بوس جو ہے نا یہ حرکتیں مت کرو اس کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے جس سے تمہاری ایمیج اور تمہارا جو ہے نا اس کو بولتے پریکٹیکل نہیں ہونا اور پروفیشنل نہیں ہونا پھر یہ حرکتوں کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایک اچھی کمپنی میں بڑی کمپنی میں پروگریس کرنے سے اور ترقی کرنے سے محروم رہ جاتے ہو تو یہی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی سوچ بدلنے کو تیار نہیں ہے ایک تو ہماری سوچ میں وہ جو باشاہانہ نظام وہ جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ جو پیدرم سلطان بودھ والی جو سوچ بیٹھی ہوئی ہے وہ ہی ہم کو نہیں معلوم ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو مجھے خود کو تجربہ ہے کس لیے مجھے تجربہ ہوا مجھے یاد نہیں آرہا دیکھو وہ واقعہ میں نے کسی نوجوان کو کسی اس کو جو ہے نا کچھ تعاون کے لیے بلایا تھا اس کا کچھ تعاون کرنے کے لیے اور میں نے اس کو کہا گیارہ بجے آنا یہاں پہ تو میں کہیں پہ کسی اور کام سے تقاضے پہ گیا ہوا تھا مجھے آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی میں اس کو بول رہا ہوں بھائی روکو وہاں پہ سوہ گیارہ ہو گئے میں بولا آرہا ہوں میں رستے میں ہی ہوں میرا رکشہ جو ہے ایک جگہ ٹریفک میں جام میں پھنس گیا ارے بیٹھو میں بولا مجھے آنے میں جو ہے ساڑھے گیارہ کے قریب میں میں آیا اس کے بعد دیکھا تو وہ موجود ہی نہیں 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 میرا دل نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ میں رکا تھا بولے آفیس کے باہر بہت دیر تک رکا میں آئیت نہیں بولے وہ حالانکہ میں اس کی مدد کرنے والا ہوں اس کے باوجود کیوں کہ بزاج میں جو ہے نا ایک سو ہی نہیں ہے اور میں آپ کو میرے بارے میں بھی بتا دوں پندرہ دنوں تک ایک جگہ پہ میں نے مجھے ایک پروڈیکٹ ملا تھا وہ بہت لمبا چلا پروڈیکٹ یعنی ابھی تک بھی اگر میں چاہوں تو اس کو واپس رینیو کر سکتا ہوں اتنے دنوں تک میں نے کام کیا لیکن وہ لینے کے لیے مجھے پندرہ دنوں تک ایک صاحب کے آفیس کے سامنے روز جا کے بیٹنا پڑتا تھا میں جاتا تھا وہاں پہ اور صوبہ میں چلے جاتا تھا میں نو بجے سے لے کے پھر جب دیڑ بچتے تھے اور اس سے پہلے وہ ایک دو مرتبہ باہر نکل کے مجھے صرف اتنا بولتے تھے ارے اکبر تھوڑا اور پندرہ منٹ میں یار ایک میٹنگ میں ہوں آئی ویل کالیو آئی ویل کالیو اب میں بیٹھا ہوا ہوں سوفے پہ پھر گھنٹا دیڑ گھنٹے کے بعد میں پھر واپس نکلے باہر ارے یار مجھے یادی نہیں رہا بولے میں پھر ایک دوسرے لوگ آ رہے ہیں میٹنگ کے لیے ایسا ایک دن نہیں ہوا اور میں نے جو ہے نا اس چیز کو یہ نہیں سمجھا کہ میرا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے میرے عزت نفس پر جو ہے اس سے پیر پڑ رہا ہے میں یہ سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتا میں بھی پریکٹیکل انسان ہوں بھائی میرے وہ ایک دن ہوا آٹھ دن ہوا دس دن ہوا مجھے کام لینا ہے اس انسان سے بس مجھے کام جس دن یہ آدمی یہ بول دیں گا کہ بھائی وہ جو کام کے لیے میں نے تم کو بلایا تھا نا وہ اب میں نہیں دینے والا ہوں اس دن میرا اور اس کا ویشہ ختم لیکن جب تک وہ انسان یہ نہیں بولتا ہاں یہ چیزیں کیونکہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے وہ مسروف آدمی ہے اس کے اندر میں پچیس سو لوگ کام کرتے ہیں ہر ہر ٹیم کے کبھی مینیجر ادھر دروازے کے سائیڈ میں کھڑے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہیں کبھی میرے ساتھ سوفے پہ بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوا نہیں مل رہا بیچارے کوئی ٹائم تو کیا کریں گے اس میں لیکن پندرہ دنوں کے بعد پھر ہماری پورے پروڈیکٹ پہ تفصیل سے باتچیت ہوئی پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے پروپرلی کام شروع کیے اور سالوں تک میں دوسری جگہ جوب بھی کرتا رہا تب بھی میں جو ہے فریلائنس ان لوگوں کا بھی کام کرتا رہا آج بھی اتنے فرینڈلی اتنے اچھے ہم لوگوں کے ریلیشن تعلقات بنے اور میں نے جو ہے نا اس سے جو مجھے الحمدللہ تجربہ آیا جو میں نے سیکھا وہ مجھے دوسری کمپنیوں میں کام آیا تو کیا ہوتا ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ میں صبر ہونا چاہیے تحمل ہونا چاہیے برداشت ہونا چاہیے اور آپ اگر سوچیں گے نہیں مجھے پہلے ہی دن سی او کی کرسی مل جانا چاہیے پہلے ہی دن مانے منیجر بن جانا چاہیے پہلے ہی دن مجھے جو ہے سیلری پیکیج جو ہے اتنا ہونا چاہیے تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہو ایک بات یاد رکھو یہ لسٹ میں ہمارا نام اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے مزاج میں سے وہ چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی کتنے نوجوان ہیں کتنے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں اور میں ان کے جوپ چھوٹنے کا جو ریزن پوچھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں پہ یہی مسئلے آتے ہیں ایگو کے ٹائمینگ کے مینجر نے ایسا بولا مینجر نے وہ ایسا بول دی آرے آپ ان تو اپنے باپ کا نہیں سنتے یار اور مینجر کا سن رہا بولے میں آپ نہیں جوپ کر سکتے ہیں تو میں یہ ہمارے جو بمبئی والے بھائی جو ایچ آر میں کام کرتے ہیں مجھے آپ بتاؤ ایچ آر تک وہ آدمی پہنچا معمولی بات نہیں ہے یہ اس انسان کا اس کے اوپر ڈیڈیکیشن ہے اس نے اس کے پیچھے لگایا ہے قربانیا دیا ہے تب جا کے وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچا ہے کہ وہ کمپنی کے ریکوارمنٹ کے حساب سے بندوں کو لگا سکتا ہے اس کے دل میں یہ ہمدردی پیدا ہوئی کہ چلو اپنے بچوں کو لگائیں گے تو اپنے بچے جو ہے پہلے سے ہی بادشاہی مزاج بادشاہی سوچ بادشاہی خیالات کے ساتھ میں جی رہے ہیں تو بشارے گواب بندے تو کہیں پہ بھی ملنے والے ہیں وہ ریکوارمنٹ تو کمپلیٹ ہو گیا وہ جو ریکوارمنٹ تھا وہ ریکوارمنٹ تو کلوز ہو گیا ختم ہو گئی بات جو آٹھ دس بندے ان کو چاہیے تھے جن بندوں کو اب ایک ایک لاکھ روپیے سیلری ملے گی لیکن ہمارے بچے محروم رہے گئے کیوں؟ کالیٹی نہیں پیدا کی تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یاد رکھو آج مارکٹ میں ویکنسیز کی کمی نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھو جتنا ڈاؤن ٹو اردھ رہوں گے اتنا فائدے میں رہوں گے میں یہ جو بول بچن دے رہا ہوں میں بارہ سو روپیے کا موبائل استعمال کرتا ہوں کتنے کا بارہ سو روپیے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے شائننگ مرنے کی ابھی وہ جلگوں کے ہمارے دوست اہباب آئے تھے انہوں نے کہا آپ شیروانی آپ جو ہے اوپر سے کوٹ وغیرہ ارے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی بغیر کوٹ کے بغیر شیروانی کے مجھے پتا ہے میرے اندر کیا کالیٹیز ہے کالیٹی اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے وہ شیروانی سے اور جیکٹ پین کے نہیں بتانا پڑتی ہے آپ کو آپ کا موبائل کتنے ہزار کا ہے اور آپ کی بائیک کیسی ہے اور آپ بولیٹ مارکے کیسی شائننگ یہ سب فالتو چیزیں ہے یہ یہ سب بینٹل بیماریاں ہے یہ ارے اپنے اندر جو ہے نا اپنے اندر کالیٹی پیدا کرو اپنے اندر اپنے آپ کو بناو ویسے قابل تب جا کے انسانی یا ایسی کرسیوں پہ جا کے سی او جو جگہ ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی سوچ کو ویسا بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا ڈاؤن ٹو ارث لے کر جانا پڑتا ہے اپنے لائف میں ویسی سادگی لانا پڑتی ہے ٹائم کی ویسے پابندی کرنا پڑتی ہے ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے جھوکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تب جا کے یہ لوگ اس بقام تک پہنچیں تو اس کے لیے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی زندگیاں اٹھا کر دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں ہمارے یہاں بیان میں اور ان کی زندگیوں میں پریکٹیکل میں آپ کو نظر آئے گی صبح جلدی اٹھنا آپ کو ان کی زندگیوں میں ملے گا وقت کی پابندی ان کی زندگیوں میں ملے گی سادگی والی سنتیں ان کی زندگیوں میں ملے گی انہوں نے سنتوں کو پریکٹیکل میں لیا تب جا کے ہی وہ اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے اور ہمارے یہاں صرف بیانوں میں رہ گئی اور باتوں میں رہ گئی ہم پریکٹیکل نہیں بنے ہم صرف شو شاہ والے اور مٹھے اور نزاکتے اور اسی میں رہے گئے اس کی وجہ سے یہ ہمارے فیلیر کا سب سے بڑا ریزن ہے چینج کرنا پڑیں گا آپ نے آپ کو چینج کرو چینج یور تھوٹس چینج یور لائف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم